نمستار بہت سوالگت آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ای بی پی نیوز اور آپ کے ساتھ ہوں میں دیپ بافیلا اس وقت بڑی خبر سے آپ کو روبرو کروا دیں پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا ایکسپر پوست کر کے کانگریس پر حملہ بولا ہے انہوں نے لکھا کہ آنکھیں کھولنے والی اور چوکا دینے والی نئے تتھوں سے پتا چلتا ہے کہ کیسے کانگریس نے بے رہمی سے کچھا تھی وہ دویپ کو چھوڑ دیا اور اس سے ہر بھارتیہ ناراض ہے اور لوگوں کے مند میں یہ بات بیٹ گئی ہے کہ ہم کانگریس پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے یہ ایکسپر پی ایم موڈی نے جو پوست کیا گئے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور اس کے ذریعے کانگریس پارٹی پر حملہ بولا پچھتر سالوں سے کانگریس کا کام کرنے کا طریقہ رہا ہے پورا جو پوست ہے پی ایم موڈی کا اس کے بارے میں جانکاری آپ کو ہم دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 75 سالوں سے دیکھیں آنکھیں کھولنے والی اور چوکہ دینے والی نئے تکیوں سے یہ پتہ چلتا کہ پی ایم موڈی کا یہ کانگریس پر حملہ ہے کہ کیسے کانگریس نے بے رہمی سے کچھا تھی وہ دویپ کو چھوڑ دیا یہ انہوں نے کہا گیا اور ساتھی اس سکرٹے کی وجہ سے اس سے ہر بھارتیہ ناراض ہے اور ہر کسی کے مند میں یہ بات بیٹ گئی ہے کہ ہم کانگریس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں یہ پی ایم موڈی کا پوسٹ ہے 75 سالوں سے کانگریس کا کام کرنے کا طریقہ رہا ہے بھارت کی ایکتہ اکھنڈتہ اور ہیتوں کو کمزور کرنا یہ کانگریس پارٹی کا کام رہا ہے یہ بات پی ایم موڈی نے اپنے پوسٹ کے ذریعے کہی ہے کینڈرے گری منتری امیت شاہ نے بھی سوشل میڈیا ایکسپر پوسٹ کر کے کانگریس پر حملہ بولا انہوں نے کیا لکھا ہے آپ کو بتائیں انہوں نے نکھا کہ کانگریس نے سوشل سے کچھا تھیوو چھوڑ دیا اور انہیں اس کا کوئی پچتاوہ بھی نہیں ہے کبھی کانگریس کے ایک سانگسہ دیش کو ویبھاجت کرنے کے بارے میں بولتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بھارتیا سانسکرتی اور پرمپراؤں کو بدنام کرتے ہیں کینڈرے گری منتری امیت شاہ کا کیا ٹویٹ ہے ایکسپر کیا پوسٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں کانگریس نے سوشل سے کچھا تھیوو چھوڑ دیا اور انہیں اس کا کوئی پشتاوا بھی نہیں ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ کبھی کانگریس کے ایک سانسر دیش کو ویبھاجت کرنے کے بار میں بولتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بھارتیہ سنسکرتی اور پرمپراؤں کو بدنام کرتے ہیں یہ پوسٹ ہے کندر گری منتری امیت شاہ کا اب اس پورے امام نے کو لے کر راجنیتی کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے پہلے پردار منتری موڈی کا پوسٹ آپ نے دیکھا اور اس کے بعد کندر گری منتری امیت شاہ کا پوسٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا پی اموڈی نے کہا تھا کہ جو کرتیا کیا کانگریس پارٹی نے اس سے دیش واسیوں کا بھروسہ کانگریس پارٹی سے کم ہوا اور اب دیش کے لوگ یہ کہتے ہیں ان کے مند میں بات بیٹھ گئی ہے کہ کانگریس پارٹی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد گری منتری امیت شاہ نے کیا کچھ کہا اپنے پوسٹ کے ذریعے وہ بھی بات ہم نے آپ کو بتائی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے